ہلو گائیز ویڈیو ویڈیو کرنے کے لئے جو بھی مٹیریل یوز کیا ہے وہ سب آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو آپ وہاں سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ لوگوں نے مجھے انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا تو لنک میں نے ڈسکرپشن کے اندر دے دیئے تو کائنڈلی انسٹاگرام پر بھی جا کے مجھے فالو کر لیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اوکے گائیز سب سے پہلے کائنڈ ماسٹر کو آپ نے یہاں سے اوپن کر لینا ہے تو یہاں پہ میں اوپن کر لیتا اوپن کرنے کے بعد اس طرح کا انٹرفیس آپ کو مل جائے گا تو آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ create new پہ کلک کر دینا ہے create new پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے ratio select کرنا ہے 16 by 9 والا تو یہاں سے میں ratio select کر کے یہاں سے نیچے create پہ کلک کر لیتا ہوں کلک کرنے کے بعد آپ کی گائلری اوپن ہو جائے گی گائلری میں چلے جانا ہے اور یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے images میں جا کر black image کو add کر دینا ہے add کرنے کے بعد اس کی جو timeline ہے اسے آپ نے بڑھا دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کی timeline کو میں بڑھا کر جو ہے تقریبا 20 second نہ کر لیتا ہوں آپ جتنا check کر سکتے ہیں اس کے بعد first میں آ کر layer پہ کلک کرنا ہے media پہ کلک کر کے یہاں سے آپ نے اپنی گائلری میں جانا ہے اور یہاں سے ایک ویڈیو کو add کرنا ہے کونسی ویڈیو یہاں پہ green screen والی ویڈیو ہے اس کی link description میں آپ کو مل جائے گی اس ویڈیو کو آپ نے add کرنا add کرنے کے بعد سب سے پہلے volume پہ جا کر اس کا volume بن کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اسے back کر کے نیچے آ جانا ہے split screen پہ klik کر کے fit to full screen کر دینا ہے fit to full screen کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے نیچے آ جانا ہے یہاں پر آپ کوئی option دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ chroma key کا chroma key پہ کلک کر دیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے enable کرنا ہے enable کرنے کے بعد تھوڑا بہت اسے آپ نے adjust کر دینا ہے 보시か اپنے آگرنگ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آ جانا ہے اب یہاں سے بیک کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں سے میں بیک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے بیک کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے بھئی یہاں سے آپ نے فرسٹ پوزیشن پہ آ کر لیئر پہ کلک کرنا ہے میڈیا پہ کلک کر کے گیلری میں چلے جانا ہے اور یہاں سے آپ نے کوئی بھی ایک فوٹو سریک کرنا ہے جو بھی فوٹو آپ لگانا چاہے اپنا یا موڈل کا جس کا بھی اس فوٹو کو آپ نے سمپلی یہاں پر ایڈ کر لینا ہے فوٹو کو ایڈ کرنے کے بعد فوٹو کی جو سائز ہے اسے آپ نے بڑھا دینا ہے تو اس کی سائز کو میں کچھ اس طریقے سے بڑھا لیتا ہوں سائز کو بڑھانے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر 3 ڈوٹ پر کلک کرنا ہے 3 ڈوٹ پر کلک کر کے send to back پر کلک کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنے فوٹو کو اس فریم کے اندر ایڈجسٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں جیسا کہ یہاں پہ میں ایڈجسٹ کر رہا ہوں اسی طریقے سے آپ نے اپنے فوٹو کو یہاں پر ایڈجسٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ نے صحیح طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس کی ٹائم لین کو بڑھا دینا ہے ٹائم لین کو آپ نے انٹر کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے فرسٹ پوزیشن پہ اس کے بعد آپ نے لیئر والے اپشن پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ میں لیئر پہ کلک کر لیتا ہوں لیئر پہ کلک کر کے میڈیا پہ جلے جانا ہے اور یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے ایک جو ہے پی این جی کو ایڈ کرنا ہے کون سا پی این جی ہے یہاں پہ ایک ایفیکٹ پی این جی ہے اسے آپ نے ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ اس کورنر کے اوپر آپ نے اس پی این جی کو لگا دینا ہے تو جیسا کہ یہاں پہ میں لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے اس پین جی کو آپ نے یہاں پر ایڈ کر کے ایڈجسمنٹ والے آپشن پر چلے جانا ہے اس کے بعد آپ کو لاسٹ میں ایچ یو ای کا آپشن دیکھنے کو ملے گا تو اسے آپ تھوڑا سا لیفٹ رائٹ کریں گے تو اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہوگا اس کا کلر آپ نے پنک کر دینا ہے یا پھر بلو کلر آپ نے اس کا کر دینا ہے یہاں پر اس کے بعد اسے آپ نے اس جگہ پر ایڈجسٹ کر لینا ہے اس جگہ پر ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس کی ٹائم لائن کو آپ نے بڑھا دینا ہے ٹائم لائن کو بڑھانے کے بعد آپ نے آ جانا ہے فرسٹ پوزیشن پر ٹھیک ہے تو اس کی ٹائم لائن کو میں نے بڑھا دیا ہے اس کے بعد آپ جاتا ہو فرسٹ پوزیشن پر اس کے بعد لیئر پر کلک کرنا ہے میڈیا پر کلک کر کے یہاں سے آپ نے اپنی گیلری میں جانا ہے اور ایک لیریکل ویڈیو کو ایڈ کرنا ہے بلک سکرین لیریکل ویڈیو کو آپ نے یہاں پر ایڈ کرنا ہے اس کی ڈاؤنلوڈ لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی اس کے بعد آپ نے کیا کہنا یہاں سے اسے ایڈ کرنا تھوڑا سا آپ نے آگے آجانا یہاں پر ہمارے لیرک شو رہے ہیں اس کے بعد آپ نے نیچے آجانا یہاں پر ایک اپشن دیکھنے کو ملے گا یہاں پر بلینڈنگ کا اگین آپ نے بلینڈنگ والے اپشن پر چلے جانا ہے یہاں پر بلینڈنگ پر میں آ جاتا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کہنا اسکرین پر کلک کر دینا ہے بلینڈنگ پر آ کر آپ نے اسکرین کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویڈیو کا جو بلیک پارٹ ہے وہ یہاں سے ختم ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کہنا یہاں سے اوکے کر کے آ جانا ہے فرسٹ پوزیشن پر اور یہاں سے لیئر والے اپشن پر کلک کر دینا ہے میڈیا پر کلک کر کے یہاں سے ایک جو ہے آپ نے پارٹیکل ویڈیو کو ایڈ کر لینا ہے یہاں سے میں بلک سکرن پارٹیکل ویڈیو کو ایڈ کر لیتا ہوں تو اپنے اس کا وولیم بند کردینا ہے وولیم آپ کو کلک کردینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے سپلٹ سکرن والی انشارت پر آ جانا ہے اس کے بعد آپ نے فٹو فولی سکرن پر کلک کردے ویڈیو میں کردی چا Bridgu اس کے بعد آپ نے آجاب چاہیے اور یہاں سے فرسٹ پوزیجن پر کلک کردینا ہے نیڈیا پہ کلک کر کے اپنا جو بورڈر پین جی ہے وہ ایڈ کر لینا ہے تو یہاں سے میں بورڈر پین جی کو بھی ایڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے بورڈر پین جی کو ہم یہاں سے ایڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم بورڈر پین جی ہم نے ایڈ کر لیا اس کے بعد آپ نے سپلٹ سکرین پہ کلک کر کے فٹو فول سکرین کر دینا ہے تاکہ یہ فول سکرین میں ہو جائے اس کے بعد آپ نے بیک کر لینا ہے اور یہاں سے آ جانا ہے یہاں سے اس کی ٹائم لین کو بڑھا دینا انٹر کر لینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ویڈیو جو ہے یہاں پر بلکل ریڈی ہو چکے جو کہ پلے کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہماری ویڈیو دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس طرح کی ویڈیو آپ بھی بنا سکتے ہیں اپنے کا انوازٹر گیندر تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو کو سیو کر لینا ہے سیو کرنے کا طریقہ بلکل ایزی ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اوپر آپ کو ایرو کا آپشن مل جاگا اس پر کلک کر کے سیو اس ویڈیو پر کلک کر کے اس ویڈیو کو سیو کر لینا ہے